طلبہ کے اگزام چل رہے ہیں کچھ کے چل رہے ہیں کچھ کے قریب ہیں اکثر طلبہ اور اسٹوڈنٹس کا جو کمنٹس آ رہا ہے وہ یا آ رہا ہے کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس وظیفہ کو کرنے کے بعد جب ہم امتحان میں شریک ہوں اپنا اگزام پیپر دے لیں تو ہمارا ریزلٹ اچھا ہے اور امتحان میں پاس ہو سکیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگزام غیرہ میں پاس ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے تو جان لیجئے کہ آپ کا بیڑا پار ہے تمام وظیفے جو بھی اس چینل پر بتائے جائیں گے ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سو پرسنٹ گیارنٹی اس پر لی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ کام ہو جائے گا جس بھی مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو اگزام میں پاس ہونے کے لیے ایک نہایت ہی اہم اور آسان وظیفہ ہے جسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یا جس بھی نماز کے بعد آپ کو وقت محصر ہو تین بار شروع میں درود پڑھیں کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اسے آپ ایک چو گیارہ مرتبہ پڑھیں پھر آخر میں درود پاک تین مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے کامیابی کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ اگزام میں پاس ہوں گے اور اچھے نمبراز سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاس ہوں گے نماز شرط ہے نمازیں پڑھیں اور ساتھ ہی یہ وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومیں گے اور بھی مزید جانکاری کے لئے کمنٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے سوالات بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ